اسلام علیکم میں نے آپ سے جی کوئیسن کرنا تھا ایک تو یہ کہ اگر ہم اس بات کی جائے کیونکہ ہم تو عزت آئیشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ہونے کی وجہ سے ان کی کافی عزت اور تقریم کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اہل تشہیر جو ہیں وہ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے بارے میں اگر ایک question اگر میرا یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوہی نازل ہو رہی ہے ان کو گیب کا بھی ان کو علم ہے ان کو ایک عام انسان سے زیادہ علم ہے ایک عام انسان کو کوئی عورت دھوکہ دے سکتی ہے کوئی عام انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ایک نبی کو سب سے اہم اور ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء میں سے سب سے اہم نبی ہیں ان کو کوئی ایک عورت یا کوئی ایک شخصیاں سے صحابی جیسے اگر بات کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے یا عمر کی بات کی جائے انہوں نے ان کے ساتھ دنگی گزاری اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور اگر انہوں نے اہل بیت بھی اتنے ظلم کرنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نئی علم تھا کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں یا اگر ایک بات اس میں آڑا اور کر دی جائے کہ ابو سفیان ہے ہم لوگ تو جو امیر کہہ دیئے ہم تو معاویہ کو نہیں اچھا مانتے نہ عزید کو اچھا مانتے نہ سفیان کو اچھا مانتے ابو سفیان کو اچھا مانتے تو جب آخری جنگ تھی جس میں فتح مکہ ہوا ہے تو اس میں پھر انہوں نے ابو سفیان کو کیوں معافی دیئے انہوں کو کیوں معافی دیئے اور ان کو معافی بھی نہیں دینا چاہیئے تھے یہ دے مختلف صوال ہے بھائی یہ دے مختلف ٹپک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ اور ابو جو معافی دی ہے اس کا ممبہ ایک ہی ہے نا کہ اگر ان کو علم تھا ان چیزوں کا علم ہونا چاہیئے تھا ان کو ان چیزوں کو سیپرٹ کرتے تو یہ چیزیں اتنی کنفیوجن نہ ہوتی آج میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو ہر بندہ ہر بندے کے نام پہ کنفیوز ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ابوبکر عمر کے نام پہ کنفیوز ہیں کچھ لوگ معاویہ کے نام پہ کنفیوز ہیں کچھ لوگ یزید کے نام پہ بھی کنفیوز ہیں کچھ یزید کو بھی اچھا مانی جا رہے ہیں یزید کو بھی کچھ برا مانی جا رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کے ذنوں میں کنفیوزن ہے کہ ہم نے یزید کو کچھ کہنا ہے کہ نہیں کہنا جی سر اچھی بات میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب کے مطابق بات پر ہونا وہ معصوم صرف تبلیغ میں تھے تبلیغ احکام میں تھے باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ باقی امور میں ان سے صحبی ہو سکتی ہے خطابی ہو سکتی ہے بلکہ گناہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ آپ کے علماء اور بعض ترقیقات ہیں کہ وہ نہ انبیاء سے نبوت کے بعد کفر بھی صادر ہو سکتی ہے اگر آپ ہمارے طرح عصمت مطلقہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ صرف تبلیغ احکام میں اللہ کی جانب سے جو احکام ہیں اس میں وہ معصوم ہیں باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے دنیای امور میں ذاتی امور میں معصوم نہیں ہیں اور بلا شک بلا رہا ہے شادی کرنا یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے آپ اس عورت سے شادی کرو اس سے نہ کرو اس میں دین کی تبلیغ نہیں ہے دین کی تبلیغی ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھاؤ کہ اللہ کی جانب سے ایوہی آئی ہے نماز کا طریقہ کاری ہے عوضو کا طریقہ کاری ہے لیکن باقی امور یہ تبلیغ احکام نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے میں محترم ناظرین یہ کتاب صحیح مسلم چاب دار الفکر مسلم چاب کہاں کیا دار الفکر لبنان میں کتاب چپی ہے آپ کب چپی ہے دو ہزار دس میں چپی ہے بھائی یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ سو چھتر میں 1176 گیارہ سو چھتر کس شہر سے کال کیا آپ نے بھائی کہاں سے اور نام کیا دانش دانش بھائی یہ دیکھے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام واجب ہیں باوجود امتثالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے مطلقان نہیں ہے اور مسلم ہے صرف کس پہ واجب ہے جو وہ چیز وہ شرعی ہے حکم اللہ کی جانب سے لائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شرعیت کے علاوہ جو دنیا میں رہنے کے دنیا والی باتیں ہیں ان میں سے اگر کوئی ان کے جو فکر ہے اپنے رائے کے مطابق کسی حکم کا اظہار کریں ان کی تاعت واجب نہیں ہے یہ کس کتاب مسلم میں ایک پورا باب ہے اچھا اس میں حدیث نقل کرتے ہیں جو حدیث نمبر اس باب میں حدیث نمبر ایک ہے اس کا میں آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں پہ پولینیشن کرتے ہیں پولینیشن سمجھتے ہیں آپ تو کالیج کے لڑکے ہیں پولینیشن کرتے ہیں اپنے کجور کی درختوں کی وہ پولینیشن ہوتا ہے نرمادہ اس کو ملاتے ہیں تب ہی تو پل بنتا ہے کجور کا ہر پودے کی پولینیشن ہوتی ہے لیکن دوسرے جو پودے ہوتے ہیں پولینیشن نیچرلی ہوتی ہے ہوا کی ذریعے یا کیرے مکڑوں مکیوں کے ذریعے لیکن کجور کی درخت خود کرنا پڑتا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو لگانا پڑتا ہے واللہ اس کا پل نہیں بنتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ پولینیشن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیا کہ اس نے کہا میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں نے کہا نبی فرما رہے ہیں تو ان کو تو کچھ پتا ہوگا انہوں نے چھوڑ دیا بھئی چھوڑ دیا بھو سال اس سال ان کا فصل ہی نہیں ہوئی پورا سال اور مدینہ میں گندم وغیرہ تو ہوتا نہیں چاول نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں صرف کیا ہوتا ہے کجور ہوتا سب کا بیڑا غرق بھئی آپ جائیں ابھی پاکستان میں اگر پاکستان میں گندم چاول عام وغیرہ سب فصل ختم ہو جائیں تو پاکستان میں تو قیت ہوگی نا پاکستان میں تو وہ تو لوگوں پر قیامت آ جائے گی تو یہ قیامت مچ گئی مدینہ میں قیامت جب مچ گئی تو انہوں نے کہا کہ انکانے ینفعہم ذالک فلیسنعوہ فإنی انما ظننتو ظننا انہوں نے کہا اگر آہ یہ تو مشکل ہے بھئی جو ہوا ہے مجھ سے یہ تو توباد اگر اس کام کا فائدہ ہے تو یہ کرتے جائیں میں نے تو صرف کیا کیا تھا میں نے تو صرف ایک اپینین کا اظہار کیا تھا مجھے ایک خیال آیا میں نے خیال کا اظہار کیا کہ اس کا فائدہ نہیں جب میں کسے خیالات کا اظہار کروں تو اس کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہے خیالات کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے اور مجھے ملامت بھی نہ کرو کہ آپ جو فرمار یہ تو غلط نکلا ہے ہمارا تو ہمارا تو ستیہ ناس ہو گیا ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا مجھے ملامت نہ کرو ولیکن اذا حدثتم عن اللہ شیئن فخودو بھی لیکن اگر میں کہہ دوں یہ اللہ کا حکم ہے تو اس وقت اس وقت اس کی طاعت واجب ہے فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَوَ جَلْ میں صرف اللہ پر جھوڑ نہیں بانتا باقی مسائل میں وہ آگے پیچھے غلطی ہو سکتا سمجھ مہینہ بات آپ کو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پس آگے اس میں اگلے والی جو حدیث ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا کے مسائل مجھ سے زیادہ پتا ہے آپ لوگوں کو دنیا کے مسائل مجھ سے زیادہ بہتر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جو جاہلترین طبقہ تھا وہ ان کو بھی اپنے آپ سے زیادہ عالم آپ کے نزدیک کہہ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی امور میں وہ تو خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کے خیالات کا کیا فائدہ ٹھیک ہے نا آپ کے اپنی حدیث ہے اور پھر ان کا اتباع بھی واجب نہیں ہے اچھا میں آپ کے خدمت میں آپ کے اپنی کتابوں کے پیسے کچھ جملے دکھا دوں یہ کتاب ہے یہ ہمارے جو پاکستان میں برادران رہتے ہیں یہ اکثر ماتوریدیا ہیں اور ان کا عقیدہ اشائرہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے ان کا بہت بڑا عالم ہے فخر الرازی یہ کتاب ہے مکتبت الکلیات الازہریہ آہرہ میں یہ کتاب چپیا اچھا یہ کتاب چپیا سنو نیسو چیاسی میں یہ ہم پہ اسمتو الانبیاء یہ کتاب صفہ نبر ایک سوپندرہ ہے انبیاء علیہم السلام کی اسمت پر اسمتو الانبیاء علیہم السلام ان الاختلاف في هذه المسألة رائعون في اربع کتاب اسم اسلام اختلاف انبیاء علیہم السلام کی اسمت کیسی اچھا اچھا اسم ایک اختلاف یہ ہے قول یہ ہے ما يتعلقو بتبليغ الشرائع والاحکام من اللہ تعالی واجمعت الامة کہتے ہیں جہاں تاک اللہ کے احکام کا بیان کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورہ لے کریں نماز لے کریں اللہ کی جانب سے کوئی واجب حلال حرام لے کریں تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے ہیں اس میں وہ تحریف نہیں کرتے ہیں اس پر پوری امت کا اجمع ہے اچھا دوسرا جو اس کے بعد ہے ما يتعلقو بالفتوہ دوسرا جو مسئلہ ہے فتوہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہیں فتوے دیتے ہیں فتوے جب دیتے ہیں تو پوری امت کا اجمع ہے کہ وہ امدن جھوٹ نہیں بولتے خطا نہیں بولتے امدن کہ میں قصد کے ساتھ میں آپ کو غلط فتوہ دے دوں یہ نہیں کرتے ہیں لیکن کیا غلطی ان سے ہو سکتی ہے کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ اختلافی مسئلہ اختلاف کیا ہے بھئی ما يتعلقو بی افعالهم و احوالهم و قد اختلاف اس میں یہ اختلافی مسئلہ رابع چوتہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مسائل میں چلنے پرنے میں اٹھنے بیٹنے میں شادی کرنے میں طلاق دینے میں یہ جو کانا کانے میں یہ جو کاروبار میں ٹھیک ہے نا جو ذاتی مسائل ہیں غیر تبلیغ احکام اور غیر فتوہ ان مسائل میں کیا وہ معصوم ہیں کہتے ہیں میں اس میں بھی اختلاف ہے ایک مذہب ہے حشویہ کا احمد بن حنبل احمد بن حنبل اہل حدیث کا جو اذہب ہے انہو یجوز علیہم الاقدام علا الكبائر والصغائر او دیکھو اپنے انکوں سے دیکھو بھئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی امور میں سب انبیاء کہی ہے اپنے ذاتی امور میں وہ نہ صرف خطا کر سکتے ہیں گناہ بھی کر سکتے ہیں اور گناہ نہ صرف صغیرہ کبیرہ بھی کر سکتے ہیں سن رہے ہیں نا دانش بھئی اور کبیرہ گناہ کونسا ہے لیوات لیوات کبیرہ گناہ کے ہے شراب کبیرہ زنا جود بولنا کسی بے گناہ کو قتل کر یہ کبائر ہیں یجوز علیہم الاخدام علی الكبائر والصغائر بھائی وہ ذاتی امور میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ فخر راضی صاحب ہیں آپ بڑے آلے وڈے آلے موتسی وڈے مفتی ہو وڈے متکلم ہو اڈا کی نظریہ اس مسلح فرماتے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الاسلام نبوت کے بعد نبوت سے پہلے کی بات نہیں کر رہی وہی آنے کے بعد کبائر صغائر عمدی سے معصوم ہے کبائر و صغائر عمدن لیکن غلطی سے کبیرہ صغیرہ ہو جائے تو کوئی گل نہیں غلطی سے ہو جائے تو کوئی گل نہیں غلطی سے کبیرہ کا منتقل غلطی نہیں ایک دفعہ انسان خطا کرتا نا ایک عورت سے شادی کرتا وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر عورت بعد میں بری عورت نکلی ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہتا ہے آپ نے سوچا کہ یہ اچھی عورت ہے آپ نے اس سے شادی کی بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اخلاق اچھی نہیں ہیں بعد میں پتہ چلی کہ وہ آپ کو مارتی بھی ہے پیسے آپ کی چوراتی ہے نا یہ کوئی حرام نہیں کیا آپ نے یہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ بس آپ نے غلطی کیا مثلا آپ گھر خریدتے ہیں گناہ اور غلطی کا فرق پتا ہے آپ کو گناہ اور خطا کا فرق پتا ہے آپ کو دانش بھائی جی میں بات کروں نہیں بات نہ کریں آپ ایک دفعہ مجھے گھر خریدتے ہیں آپ نے سوچا کہ بڑا پیارا گھر ہے اچھا گھر ہے پیسے خوب دے دیں پتا چلا کہ یہ گھر جو آئے بھائی اس میں بہت سارے نقائص ہیں تو یہ اس میں آپ کو غلطی ہوئی ہے لیکن آپ نے حرام کا مرتقب نہیں کیا وہ کہتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے حرام بھی کر سکتے ہیں کبیرہ بھی کر سکتے ہیں پھر دلائل لاتا ہے کہ کتنے دلائل ہمارے پاس ایک دلیل دو 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 دیسرہ چوتہ پانچ دلائل کا اقامہ کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کبائر بھی غلطی سے صادر ہو سکتا ہے چلیں ٹھیک اچھا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الروضة البہییہ فيما بين العشاعرہ والماتوریدیہ تعالیف علامہ الحسن ابن المحسن المشعور بابن ابي اذبہ چھاب حید رابط دکن سنتے تیرسو تییس بایسال پالے کتاب چھپیہ یا هامبر ملائزہ فرمائی صفہ نمبر ستا مانم کیا فرمائیتہ والحشویتو تجوز الاقدام على الكبائر بعد الوحی انبیاء علیہ السلام وحی کے بعد عمدن کبائر کا بھی ارتکاب کر سکتے ہیں فقر راضی نے صحوان تو سب مان لیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عائشہ سے شادی کیا و بھائی عائشہ سے شادی کیا جب آپ کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر بھی غلطی سے کر سکتے ہیں سب انبیاء کر سکتے ہیں کبائر گناہ کبیرہ صغیرہ تو چھوڑا غلط عورت سے شادی کرنا وہ تو کوئی کبیرہ بھی نہیں ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے تو ان سے وہ معصوم نہیں ہے اس مسئلے پر آپ کے نزدیک ایک منٹ آپ کے جو حشوی حضرات ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وحی سے پہلے ان کا کافر ہونا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالی کافر کو پکڑ گیا آپ کے کتابوں میں یہ بھی بڑی پڑی ہے وہ تو سب کچھ آپ نے انبیاء پہ جائز کر دیا شادی شادی کیا شادی کا کونسے بچی کونسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو آپ کو سوال ہوگا کوئی پوچھ لیں ٹھیک ہے نہیں میں گناہ کے حساب سے نہیں کہہ رہا تھا میں اس حساب سے کہہ رہا تھا کہ جیسے بہت سی باتیں تھیں بہت سی ایونٹس تھے جو بعد میں ہونے تھے جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے اب کبھی عقیدہ ہوگا اب کبھی عقیدہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور واقعہ کربلا ہونا ہے ان کی زندگی میں پتا تھا تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں دو جواب ایک جواب یہ ہے کہ سب عرب کو پتا تھا سب لوگوں کو پتا تھا جائل جائل عرب کو بھی پتا تھا کہ کھجور کی درخت کی پولینیشن اگر نہ کریں تو اس کی فصل نہیں آتی ٹھیک ہے نا یعنی وہ چیز جو ہر عرب کو آتا تھا کیونکہ عرب کا کانہ ہی کھجور ہے عرب جو کانہ کاتے تھے نا ان کا زیادہ سے زیادہ کانہ کھجور ہوتا تھا وہ تو سب کو پتا تھا اور مدینہ شریف جو ہے باغات کا شہر اور مکہ میں بھی ان لوگوں کا کانہ وہ کھجور ہوتا تھا باہر سے آتا تھا طائف وغیرہ سے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا نا جس بخاری میں ہے مسلم میں میں نے تو خیالات کا اظہار کیا وہ کس خیال کا اظہار کیا کس کا فائدہ ہی نہیں ہے اور پھر وہ بیڑا غرق ہو گیا مدینہ والوں کے اس سال فضل ہی نہیں ہوگی ان کی تو جب وہ اتنی معمولی بات کو نہیں جانتے تو آپ ان سے کیا کہہ سکتے ہیں کوئی آئندہ کے واقعات سے اگر وہ غافل ہو جائیں یا ان سے خطا ہو گئی وہ جب گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں آئندہ کے واقعات سے اگر وہ غافل ہو جائیں بھئی اگر پتا بھی ہے عائشہ سے غلطی سے شادی کریں تو اس میں کیا تاجب ہے یہ پہلے جواب دوسرا جواب سن لو اللہ زیادہ عالم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے اللہ زیادہ عالم ہے یا نبی اللہ زیادہ عالم ہے اب اللہ غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ الگ مسئلہ ہے یہ دروازہ اگر میں کول دوں نا کہ اللہ غلطی کرتا یا نہیں کرتا تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے کتابوں سے کہ اللہ غلطی بھی کر لیتا ہے اللہ غلطی کر لیتا ہے وہ تو آپ کے کتابیں اس سے بری پڑی ہیں لیکن وہ اس کو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کا علم اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ شیطان جو ہے بنی آدم وہ شیطان نے خود کہہ دیا لا قدنہ سراتکل لا قدنہ سراتکل مستقیم میں سرات مستقیم پہ ان کو شکار کرنے بیٹھ جاؤں گا اور ان میں آپ کے سب بندوں کو سوائی کچھ کے میں سب کو شکار کرلوں گا جہنمی بنا دوں گا کہہ دیا نا اللہ نے کہہ دیا نکا کہہ دیا اللہ اسی وقت کیا کرتا شیطان کو جہنم سیدھا ابھی چلے جاؤ ابھی تُو نے سجدہ بھی نہیں کیا اس نے گناہ بھی کیا اللہ اگر اس کو اسی وقت جہنم بھیج دیتا یہ ساری گیم ہی خدمتی بلکل تو اللہ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اپنے مولیوں سے پوچھو رسول کریم اب میں آپ کے سوال کا جواب خلی دے دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اگر سن لیں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو شروع سے قتل کر دیتے دیکھیں تو کیا ہوتا تاریخ والے کیا کہتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام بعد میں جو واقعہ تو ہیں وہ ان کو کوئی کسی نے قتل نہیں کیا انہوں نے بہت اچھی کامیاب زندگی گزاری خوشی کے ساتھ ان کی عمر اسی نوے سال پہنچ گئی پھر ان کی وفات ہو گئی ٹھیک ہے نا جیسے ایک عام آدمی جو ہے نا وہ اچھی خوشی سے زندگی گزاری یعنی ان کی شہادت نہیں ہوئی تو دنیا والے کیا کہتے ہیں تاریخ کیا کہتی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہے گناہ افراد کو قتل کیا ہے ان کے دشمن وہ تو یہ تو نہیں کہتے ہیں نا وہ تو یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں اس لیے ابھی اسے ان کو قتل کیا وہ تو تاریخ والے تو ہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بیچارے بے گناہت ان لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا ان پہ بہتان لگایا کہ بعد میں فیلان کام کریں گے تو ابھی سے ان کو قتل کر دیتے ہیں یہ کسی نبی کے سیرے میں نہیں ہے کہ ابھی جرم ہوا نہیں ہے اب شروع سے اس کو قتل کر دو اوکی دیکھیں جی یہ تو بلکل یہ یونیورسل لاہ ہے نا اس کو ہم الٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہونے والا ہے ہم اس کو پہلے سے ہی کنٹرول کر کے اس کو ہم چینج کر لیں میں اس کی بات نہیں کر رہا اللہ یاری صاحب میں صرف یہ بات کر رہا ہوں ایک بندہ ہے نا جس کی جس کا پتہ ہے کہ اس کی آل اولاد آگے سے ایسے کرے گی یہ خود بندہ جو ہے نا میری آل کے ساتھ یہ کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کچھ کر دیا جائے میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے سے دور رکھا جائے اس کے ساتھ رشتہ نہ بنایا جائے اس طرح کے کام تو کیا جا سکتے ہیں رشتہ نہ کیا جائے اگر آپ کو پتہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو سوچ مذہب کے مطابق وہ غلطی کر سکتے ہیں تو اس سے تو یہ سوالات پیدا نہیں ہوتا اگر کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے ہمارے عقیدے کے مطابق تو ان کا آر فعل اللہ کی جانب سے ہے نا اللہ کے جانب سے کوئی حکمت ہے کہ بھئی تم ان خاندان سے شادی کرو تاکہ ان پر زیادہ حجت تمام ہو ان پر احسان کرو ہو سکتا ہے ان کی ہدایتوں جیسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس انہو تغا تم اس کے پاس جاؤ اس سے نرم آواز میں بات کرو نرم لہجے میں فرعون سے بات کرو ہو سکتا ہے کہ وہ متذکر ہو جائے اللہ سے ڈرے اور وہ اس کو خشیت آ جائے وہ مومن ہو جائے لیکن اللہ کو تو پتہ تھا کہ فرعون تو کبھی مومن نہیں ہونے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصوی حسنہ ہیں انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کیا ہے سب لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جو مشرقین انتے ہیں وہ جو ان کے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کے ساتھ برے انداز میں پیش نہیں آتے تھے یہود نصارہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتن للعالمین تھے انہوں نے سب سے نہایتی پیار سے محبت سے احسان سے وہ خود بوکر رہتے تھے اپنے دشمنوں کو کانا دیتے تھے اپنے دشمنوں کو کانا دیتے تھے یہ جو آئے آئے یہ سوری اہل اتانا ویتعمون التعام علا حبہی مسکین ویتیما واسیرا اسیر جو ہے دشمن ہے اسیر کون ہے وہ جو آپ کو قتل کرنے آئے جنگ میں وہ اسیر ہوا ہے اسیر ہوا ہے تو یہ لوگ خود بوکر رہے تین دن اور اپنا کانا کس کو دیا دشمن کو دیا دشمن کو دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے وہ سب لوگوں پہ اچھا برطاؤ کرتے تھے جو ایمان لاتا ایمان لائے جو ایمان نہیں لاتا اس پہ حجت تمام ہے اور وہ اسوائی حسنت ہے اور جو لوگ منافق ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ کرتے تھے آخر تک آخر تک اس طرح نہیں وہ عبداللہ ابن عبیع ابن عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب نہیں کیا ان کو اگر آپ یہ سمجھیں ان کو بہت بڑے دیکھیں ابھی مثلا ابو وکر عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا کبھی بھی کسی فوج کے سالار ہوں یا کسی جگہ کے گورنر ہوں کچھ بھی یا کبھی مدینہ سے گئے ہوں ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے ہوں کبھی بھی نہیں بنایا بلکہ ان کو بہت دفعہ ان کو کیا بنایا سپائی بنایا عمر ابن عاص جیسے آدمی جو ان نشانے اکہول ابتر ہے اس کا سپائی بنا کے گئے ہیں ایک دفعہ عسامہ ابن زید کے لشکر میں ان کو سپائی بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑے عہدے دیا ان کو قریب کیا ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ ان کو قریب کیا بس یہ رہتے تھے مدینہ میں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے تھے جیسے کہ سب کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے تھے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ان کو آپ کہتے ہیں ان کو سزا دیتے شروع سے تو یہ شریعت کے خلاف ہے کہ انہوں نے بھی کام کیا ہی نہیں ان کو سزا دیتے سزا کی بات نہیں کی میں نے بلکل آپ دوسروں کو باڑی دے دیں آپ ام جی سر بولے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ دیا ابو سفیان سے دیکھیں ابو سفیان کے بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا ام حبیبہ ام حبیبہ ابو سفیان اور کب شادی کیا ہے اجرت کے افتدا میں اس زمانے میں ابو سفیان کفار کا سب سے بڑا لیڈر تھا غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ احضار ابو سفیان کی بیٹی جی بلکل ام حبیبہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو معاویہ کو خال المومنین کہتا ہے نا مامو صاحب وہ کیسے آپ کے مامو بنے کیونکہ اس کی بہت سے شادی ہے پیغمبر کی بہن اس کی ام المومنین تو وہ خال المومنین بن گیا نا ابو سفیان نانا بن گیا تو شادی کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ابو سفیان کو قریب کیا انہوں نے ٹھیک ہے نا اچھا ایک ٹیز یہ ہے اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں کہ جو جیسے پہلی جو تین جنگیں ہیں وہ بھی اور اس کے بعد بھی جو جنگیں دیکھی جائیں سفین کی جنگ دیکھی جائیں یا جو واقعہ کربلا دیکھا جائیں اس سے پھر لگتا تو یہی ہے کہ ساری جنگیں جو ہیں وہ آپس کی خاندان کی جنگیں ہیں آپس کی لوگ ہیں وہ آپس میں لڑا رہے ہیں خاندان کی ہیں وہ پارٹی اپوزٹ بنی ہوئی ہے لیکن جنگیں تو جیسے ابو سفیان کے ساتھ تھی وہ بھی ان کے ایک لحاظ سے خاندان کے لوگ ہی تھے انہی کی قبیلے کے لوگ تھے نہیں ایک خاندان کے تھے نہیں تھے قریش کے تھے سب نا قریش کے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی جنگیں ہیں قریش کے ساتھ ہیں دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگیں جو ہیں جنگیں جو ہیں بدر احود احضاب یہ جو بہت سارے جنگیں جو ہیں اکثر جو جنگیں وہ قریش قریش ہی لڑتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک لڑتے رہے قریش ٹھیک ہے خیبر کے ساتھ خیبر میں خیبر میں یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے لیکن اکثر جنگیں جو تین کم سے ہوئی ہے قریش سے ہوئی ہے اور قریش آخر تک مخالفت کرتے رہے اور آخر میں فتح مکہ کے وقت وہ ان کے بس میں نہیں تھا بس میں نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں فتح کرنے سے ویلہ اس وقت بھی لڑتے ہیں نہیں آنے دیتے لیکن وہ قتل ہو جاتے ہیں تو قریش کی دشمنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش ان کا اپنا قبیلہ ہے پیغمبر کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں قریش سے قریش والوں نے ان کے ساتھ دشمنی کیا اور قریش میں سب سے بڑا خاندان جس نے اہم خاندان جس نے سب سے زیادہ دشمنی کیا وہ کون ہیں بنی امیہ یہ جو بنی امیہ کی دشمنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ہمیشہ رہی ہے یہ تو کوئی انوکی بات نہیں ہے اوکی میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیار ہے خدا حافظ